کیا پردھان منطری کو استفاہ لے لینا چاہیے اور سوال لیکن ہمارا بھی چل رہا ہے کیا ششمہ سراج کو استفاہ دے دینا چاہیے ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ایسا میں سا چکے ہیں لیکن ریجلٹ آپ کو پروگرام کے آخرین بتائیں گے یہ لگاتار بحث چل رہی ہے اور ان سب کے بیچ لوینہ ایک سوال ہر جہن میں ہے جس بات کا آپ نے ذکر کیا اگر برٹین میں کسی علاج کے لیے کسی طریقے کے ٹریول ڈاکومنٹ کی جررت اگر نہیں ہے تو پھر کیا برٹین کے بیتر اس خبر کو لے کر کیا ہے چرچہ کیونکہ اس بات کو لے کر بھارت میں چرچہ ہے کہ ایک بھگوڑا ہے ایک منی لانڈرنگ کا اروپی ہے ایک فیما توڑنے والا شخص ہے جس کو مدد دی گئی ہے وہاں پر اس بات کو لے کر کیا ہے چرچہ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو کلاریفائی کروں سب سے پہلی بات تو یہ کی ایسا ہمیں سوتروں سے پتا چل رہا ہے کہ جس وقت یہ سارا مسئلہ ہوا اس وقت لالیت موڈی کو برٹیش سٹیزنشپ مل چکی تھی اور برٹیش سٹیزن ہونے کے ناتے وہ یورپ کے کسی بھی تیش میں جا سکتا ہے لیکن بھارت سرکار نے اس پر ایک پابندی لگائی ہوئی تھی برٹین سے باہر نکلنے کے لیے شاید اس وجہ سے سشما سوراج سے بات کرنے کی ضرورت پڑی پہلی بات دوسری بات کیت واز نے جو یہ سارا ممکن کیا کہ ٹرابل ڈاکیومنٹس ان کو ملے یوکے کی طرف سے اس مسئلے کو لے کر یہاں پر کافی بیواد ہے کئی ایمپیز میں بھی کیونکہ وہ سیلیکٹ کمیٹی کے چیئرمن تھے یہ وہ ہوم افیس سیلیکٹ کمیٹی ہے جو کہ ایمیگریشن کے مددوں کو اور ایمیگریشن آتھارٹی کو سکروٹنائز کرتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ وہ صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں اور ان کی لیے ہوئے ڈیسیزن پر معاینا کرتی ہے اور ایسی صورت میں اسی چیئرمن کی کسی ویقتی کو لے کر سفارش کرنے پر انگلی اٹھائی گئی ہے on the basis of conflict of interest لیکن وہی کیت واز نے یہ جواب دیا ہے کہ ایسے 270 non-constituents اور کئی لوگ ہیں جو چیئرمن ہونے کی وجہ سے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی مدد مانتے ہیں للک موڈی ان میں سے ایک ہے لیکن اس سے بھی بڑا مدہ یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو کیت واز کو یہ بات declare کر دینی چاہیے تھی to the commissioner parliamentary commissioner of standards parliamentary standards کا ایک چیئرمن ہوتا ہے اس کو لیکن ایسا نہیں کیا گیا اس بجہ سے جو parliamentary standards commissioner ہے اس کے پاس یہ بات اب بہت چکی ہے اور وہ اس بات کو investigate کریں گے کہ کیت واز نے صحیح کیا یا نہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ایسا قدم اٹھایا گیا ہے کیت واز دوارہ بھی جو کی قانون کے بلکل fringes پر ہے یہ وہ یہی بتا پائیں گے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کیا کی نہیں حالانکہ اس وقت commissioner کا پڑھلا بھاری ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر انہوں نے للک موڈی کا case آگے بڑھایا بھی اور انہیں citizenship بھی ملی اس سے پہلے تو پھر یہ declare کیا جانا چاہیے تھا کیت واز دوارہ کی میں ایسا کر رہا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ایسا مونے نہیں کیا تھا سدانچو جی وہاں ایک legal battle اب دوسرے طریقے کی شروع ہوگی لیکن پھراند مگر اپنے دیش میں لوٹے تو آپ کو اب بھی نہیں لگتا ہے کہ اس میں بھارت سرکار کی کوئی بھی پہل ہے آپ اس کو بلکل لیجی مان رہے ہیں اور کہہ رہے کی نہیں یہ یاری دوستی میں کیا گیا ہے دیکھیں ابھی جعبید جی نے یہ question اٹھایا تھا کہ بریٹس گورنمنٹ کو سوشما سوراجی سے پوچھنے کی کیا وشکتہ تھی لوینہ جی نے جو ابھی اتر دیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یدی ان کو بریٹس شرزنشپ مل گئی ہے اور اس کے باوزود بھارت سرکار کا سرکولر تھا اس لئے انہوں نے پوچھا تو اس میں ایک تو وہ اتر سواتہ نہیں تھو گیا یہاں پر پناہ یہ بات آتی ہے کہ بھارت سرکار نے کیا مدد کی ہے نہیں ایک چیز بتائیے کانگریس کی گورنمنٹ جس وقت اس وقت پابندی لگائی گئی تھی سوزانچو جی تو سوال یہ ہے کہ اس وقت پابندی لگائی گئی اور اب مدد مانگی گئی میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اس پورے پرشن کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ کانون کی نظر میں سارے اپراد ہی ایک ہیں اور سارے اپراد کے آروپی ایک سمان ہے تو یہ پرشن کا پہلا اتر وہاں سے شروع ہونا چاہیے کہ کانگریس یہ بتائے کہ انہوں نے ان کے اوپر کس آدھار پر کیا تھا اور اس کے کیا سبسٹینٹو ایویڈنس یہاں پر ویدیش منطرالے میں تھے جس کے تحت بھارت سرکار کو ایسی کوئی اناپتی نہیں بولنی چاہیے تھی یاد کریے قواتروچی کے میٹر کے بارے کا جو ہمیں شارجی نے کیا ہے اس میں صرف ارجنٹینہ میں جا کر اس کا ریڈ کارنر نوٹیسی کینسل نہیں ہوا تھا کانگریس نے کہا تھا کہ ارجنٹینہ سے کہ ہمارے آپ کے سمبند خراب ہو جائیں گے اتنا ہی نہیں قواتروچی کے ایکاونٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا گیا یہ بتائے کانگریس نے کاروائی کیوں گیا کوئی سرکار کو کرنا چاہیے پیسہ سرکار کو ٹرانسفر کرنے کی کیا تو وہ تو وشے چھوڑ دیجئے وہ وشے چھوڑ دیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آروپ لگانے والے یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کہا تھا چاکیا کیا پیسہ تک اس کو دے دیا نہیں اس کا مطلب یہ ہے سوزانشو جی سوزانشو جی لوینہ نے یہ کہا کہ دو سو ستر ریکومنٹس آئے تھے اس سب میں ایک لالت موڈی کا بھی تھا وہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ کانون سب کے لئے برابر ہے اس لئے کانگریس نے آج جو سوال کھڑا کیا تب تو داؤت کے فیملی میں کوئی یہاں بیمار ہوگا تو آپ اس کے پرتی بھی وحی رائے رکھیں گے سب کے لئے برابر ہی آپ کا رکھ رہے گا اس لئے یہ سوال اٹھا ہے نہیں میں نے جو میں نے جو پرسون جی کہا کانون سب کے لئے برابر ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس مجھے ہم لوگوں کو یہ بتا دے کہ اپنے کارکال میں کتنے اپرادیوں کے لئے انہوں نے یہ پتر سمبندت دیشوں کو لکھا تھا کہ ان کو یدی کسی بھی بیماری اور امرجنسی میں بھی ٹرائیل کرنے کو دیا گیا تو بھارت سے سمبند خراب ہو جائیں گے اگر یہ نہیں ہے تو اور جو انہوں نے فیور کیا وہ تو الگ ہے تو ہمیں یہ بات اسپسٹ ہوتی کہ اپرادی سمان ہے کہ نہیں کانگریس کے لوگوں جو میں یہ پوچھتا ہوں ابھی سید علی شاہ گلانی کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی اور انہیں انڈیاں کا پاسپورٹ ویزا نہیں مللا تھا جب وہ ہندوستانی لکھنے کو تیار نہیں اپنے پاسپورٹ پہ پاکستان جندہ آباد کے نعرے کر رہے ہیں کتنے کانگریس سے پروکتہوں نے کہا کہ انہیں نہیں دیا جانا چاہیے پاسپورٹ تب تو مانوی آدھار کی بات آتی تھی اور یہاں پر ان کا وشہ دوسرا جراتہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ سمسیاں ایک جٹل ہو آیا سمسیاں آپ جس کے ساتھ سرکار میں کشمیر میں کھڑے وہ بول رہا ہے دینا چاہیے مفتی صاحب بولتے ہیں دینا چاہیے تو آپ اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں آپ کنٹرڈکشنز کیوں ایک ساتھ میرا دے رہے ہیں ساری چیزوں کو سوال یہ ہے کہ ویدیش منتری رہتے ہوئے سوشما سراج نے سہمتی دی ہے اور وہ ویدیش منتری نہیں ہوتی تو ان کی سہمتی کا کوئی محتو نہیں ہوتا سوشما سراج نے کوئی سہمتی نہیں دی ہے سوشما جی نے صرف یہ اسپسٹ کیا ہے کہ کسی ایک گھٹنا ماتر سے بھارت برٹین کے سمبندوں پر انتر نہیں آئے گا اس بندو پر صرف اسپسٹی کرن دیا ہے بس کسی ایک گھٹنا ماتر نہیں ہے یہاں سہولیت دیجئے یہاں مدد دیجئے یہاں للیت مودی کو اس اس پرکار سے فسلکیٹ کریے اس شبد کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی علیک نہیں ہے پرسنل میلز گئے ہیں پرسنل ریکمڈیشن گئے ہیں وہ تو آپ جھوٹلا نہیں سکتے ہیں نا پرسنل میل اور پرسنل ریکمڈیشن جاتا ہے وہ جھوٹلا نہیں سکتے ہیں نا پرسنل میل جاتا ہے وہ آپ کیوں جھوٹلا رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں جب UPA گورنمنٹ تھی جب پیچی دمبرم صاحب تھے تب انہوں نے دو بار لیٹر لکھا تھا چانسلر آف ایکس چیکر کو یوکے میں جب وہ گئے تھے وہاں پر تب انہوں نے پرسنل ہی ان سے بات کی تھی اور للیت موڑی جی کے بارے میں ان سے پرسنل ہی بات کی تھی کہ ان کو وہاں سے ایکسٹرارڈیٹ کر کے یہاں پر لے آنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں آپ جنانی صاحب کی بات کر رہے ہیں پرسنل جی نے جو کہا ہے آج آپ جمعوین کشمیرے جمعوین کشمیر میں جو آپ لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں وہ کونسی گورنمنٹ ہے وہ لوگ جنانی کے ہاں 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 میں ہاں نہیں بہا رہے ہیں وہ لوگ جو وہاں پر پاکستان تشنڈا لے کے گھومنا ہے آپ کی سرکار نے کتنے اپرادیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں آپ کتروچو کی جو بات کرتے ہیں میں آپ سے مجھے خطا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے بھیتر آپ کے گرے راجی منتری کہتے ہیں داؤت کا پتہ نہیں پھر گرے راجی پھر کیبینٹ میسٹر آپ کے راجی بولتے ہیں پتہ ہے ہم کہہ رہے ہیں اس دیش کے بھیتر ایک سرکار ہے اس کے مکھیا نرندر موڈی ہے پرائیم منسٹر ہے اس میں سے ایک کیبینٹ اسطر کے منتری نے اس روپ میں سوال تھا ہم اس پہ آ رہے ہیں ہم سب کی پرتکلیاں لیں میں آج دوش اب جو سوال ہے کیا یہ مانا جائے کہ اس معاملے کو جہانبوچ کے دوائے جا رہا ہے جب بھی آپ لوگ کی یہ غلطی پکڑی جاتی ہے آپ لوگ کانگریس کی دلکل ہم آج دوش سدھانسو جی کچھ کچھ کچھوں کو کچھ کچھ کچھوں کو نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے پارٹی کے پر وقتہ ہیں ان کی مجبوری ہے اس بات کو لے کے آپ ایک بات سمجھئے کہ اس پورے مسئلے کے اندر دیش کی دیش کی ودیش منطری کو فون اٹھا کر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر کمپیشنیٹ گراؤنڈ ہے مانتہ کا کوئی تقاضہ ہے تو منطرالے اپنے اس طرح میں کوئی فیصلہ کر کے بتا دے گا اس کے لئے اس کے لئے ودیش منطری کو فون کرنے کی ضرورت کیا دوسری بات یہ وہی للیت موڈی ہیں جس کو سوشما سوراج کی بیٹی بانسوری ان کے لیگل آپ کانسل ان کے جو وکیلوں کے لسٹ ہیں ان میں شامل ہے یہ کورٹ کی کورٹ کا ڈاکومنٹ اس بات کو ثابت کرتا ہے سوراج کانسل جی بھی للیت موڈی کے وکیل ہیں تیسری بات آپ یہ بات بھولیے کہ یہ وہی للیت موڈی ہے جن کا راجستان کے اندر جو وسنہ راجے کی سرکار ہے اس سے بہت قریبی رشتہ رہا ہے تو للیت موڈی بی جے پی کے پیارے رہے ہیں آنکھوں کے تارے رہے ہیں اس میں کہیں کسی طریقے کا کوئی سنکٹ والی بات ہے ہی نہیں چوتھی بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ کی سرکار نے کم سے کم یہ ہمت دکھائی تھی کہ بھائی اگر آپ ایسا کریں گے تو ہندوستان اور انگلینڈ کے رشتے خراب ہوں گے بی جے پی نے وہ ہمت بھی نہیں دکھائی کیوں اس سوال کا جواب دینا چاہیے تو میں اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا آدھی جس کے خلاف بلو کارڈر نوٹیس ہے جس کے خلاف لک آؤٹ نوٹیس ہے جس کے خلاف فیما جانچ کر رہی ہے جس کے اوپر میچ فکسنگ کے آروپ لگ رہے ہیں جس کے اوپر سات سو کروڑ کا معاملہ چللا جس کے اوپر انفورسمنٹ ڈیریکٹریریٹ باقاعدہ جانچ کر رہی ہے جس کے پرتیارپڑ کی کوشش بھارت سرکار نے کئی سال پہلے کی تھی ایسے ویکتی کے لیے ماناؤتہ کا پرشن اٹھا کر اگر اس کی مدد کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی گہرے راز ہونے چاہیے پھر ماں بھائی کہتا ہوں کہ کیا کل داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجون ابو سلیم کے پریوار کے کسی ویکتی کو اگر کینسر ہوگا تو کیا ہمارے جو جو ودیش منتری جی سشما سراجی فول اٹھا کے اس کی مدد کریں گے کیا جب یہ سوال دیکھئے بار بار نکل کے کوئی گی ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کچھ جس میں گھوم رہے ہیں لالی تمودی صاحب وینیس میں ہے کیا گورنمنٹ آف انڈیا اس کو سمجھ رہی ہے اس کے سریسنس کو یا وہ مان کر چل رہی ہے کہ یہ واقعہ یومیٹیرین گراؤنڈ پہ ہو گیا رفع دفع کیجئے یا سرکار فز گئی ہے سرکار فز گئی ہے یہ ہومیٹیرین گراؤنڈ جوالا مسئلہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہے لیکن سرکار فز گئی ہے دوسری بات یہ سب جو سڈنی اجاگر ہوا اس میں بی جے پی کی جو اندر اکلہ ہے جو ان کے انر کانٹریڈکشنز ہیں وہ سب بھی باہر آ رہے ہیں اور ابھی اس میں یہ آخری چیز نہیں ہے اس کے یہ آنے والے دنوں میں اور بھی چیزیں ہو جا کر ہوگی کہاں سے یہ خبر نکلی کیا ایڈی سے پوچھا گیا ایک گورنمنٹ کے میں ویدیش منتری ہوں کسی کے خلاف ایڈی جانچ کر رہی ہے تو اس کنسرن ڈپارٹمنٹ سے تو پوچھا جائے گا یہ جو آپ ذکر کیا یہ دیکھیں بڑا سوال ہے آپ جو کنٹریڈکشن کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ سب ریاکٹ ہو رہے ہیں لیکن ایڈی جس منسٹر کے پاس ہے وہ خاموش ہے پرائم منسٹر خاموش ہے پرائم منسٹر خاموش ہے پرائم منسٹر جس کے پاس سے وہ ہی کمزور ہیں وہ ہی شانت ہیں وہ ہر چیز پر بیان دیتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے ان کو مانا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے کمیونکیشن میں تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے دنیا کے سارے لیڈرز ایک طرف ریند موڈی ایک طرف تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا بڑا سنکٹ ہے پرشن چن اٹھ رہا ہے ویدیش منتری کے اوپر اس وقت تو بولنا چاہیے پدان منتری کو ان کی سہمتی ہونے سے احمد شاہ نے جو کچھ کہا آپ یہ بھی تو دیکھئے منہ ویدی منتری نہیں کہہ رہے ہیں پانیس بیسٹر کو بولنا چاہیے ہیں یہی بھی رہا کر رہے ہیں راجنات جی بول رہے ہیں پانیس بیسٹری جی انفورسمنٹ تو ان کے تحت ہے اور جی آپ کہاں سے لائیں گے کالا دھن کالا دھن تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر لائیں گے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں جو آپ کا دوست تھے آپ جس کے ساتھ بلکل ہمیشہ دن رات رہے ہیں ساتھ میں ان کے ساتھ جن کے ورشوں تک سمبند ہیں آج تک ان سے ملتے جلتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو کیا ان کو لانے میں بڑا تکلیف ہے تب کانون پہچا جاتا ہے لیکن بھائی آپ کے انفورسمنٹ نے جو کہا ہوا تھا آپ کو اس کو لانے میں اور اب تک وہ گھوم رہے ہیں کوئی ایسا بڑا بھاری ایسا سنکٹ ہوتا اتنے مہینوں میں بھی پرکارپن کے لئے کوشش کرنے کا کوئی پرمان سامنے نہیں آ رہا ہے نی نی پرسون پرسون میں میں آپ کو ایک جانکاری دے دوں کہ یہ ابھی جس طرف جاوید بھائی اشارہ کر رہے تھے کہیں یہ بی جے پی اندرونی راجنیت کا نتیجہ ہے یا نہیں نتیجہ ہے میں آپ کو پکتا جانکاری دے رہا ہوں اور یہ جانکاری یہ ہے کہ بی جے پی کے موجودہ کیبینٹ کے ایک بہت بڑے منتری جو نریندر موڈی کے قریبی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے لگے ہوئے تھے کہ یہ خبر کسی طریقے سے ٹیلیویجن میں میڈیا کے اندر آ جائے یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پوری پکتا جانکاری کے آدھار پر کہہ رہا ہوں تو یہ مہج اتنا آسان نہیں ہے کون کہہ تھے کون مینیسٹر لگے ہوئے دیشتوش چھے گھنٹے تک اب میں نام بھی بتاؤں گا چھے گھنٹے تک بی جے پی کا کوئی سپوکس پرسن بولنے نہیں آیا پہلا آدمی جو بولنے آیا کنچن گپتا جی جو بی جے پی کے قریبی تھے اس کے بعد کون بولنے آیا اس کے بعد اندرے سپوکس پرسن کون مینیسٹر لگے ہوئے تھے اس کے بعد راجناہ سنگھ آئے اس کے بعد آمید شاہ آئے تو یہ جو بی جے پی کے سپوکس پرسن کی چپی اور آپ اس کو انیویسٹیگیٹ کر لیجی کیونکہ دلی کی گلیوں کے اندر کون آدمی خبریں پلانٹ کرتا ہے کون نہیں کراتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مجھے پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہم کہاں جان رہے ہیں کون سا منتری ہے وہ آپ بتائیے یہاں پر پترکار ہو جائیے چلیے بتائیے آپ کے پاس بیٹری آف ریپورٹر سے آپ بیٹری آف ریپورٹر سے لگا دیجئے آپ کو جانتے ہیں کیا سدانشو جی منتریوں کے بیچ میں کنفلکٹس ہو گئے ہیں پارٹی کے بھیتر ہنگامہ مچا ہوا ہے ایک دوسرے کے دستاویج لیک کیے جا رہے ہیں میڈیا کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے سدانشو جی دیکھیں جہاں تک پارٹی کی بات ہے جب پارٹی کے راستری ادھکش نے بول دیا تو پارٹی کی طرف سے درشتکون اسپسٹ ہو گیا جب گرہ منتری نے بول دیا پردھان منتری سے ملاقات کے بعد بھی اور جو کی سرکار میں نمبر دو ہیں تو سرکار کی طرف سے اسی تیسپسٹ ہو گئی کونفلکٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں سرکار کیوں نہیں بول رہی ہے جو بات آشتو جی نے کہیے ایک منٹ سبح چائی پینے سے رات کے سونے تک سبح یوگہ آسنا سے رات کے سونے تک سب بات سویٹر پہ لگاتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں کلپز کیوں نہیں کہتے ہیں آشتو جی نے جو ایک بات ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کے سارے پرشنوں کا کرمشاہ اتر دے رہا ہوں آشتو جی نے ایک بات کہی کہ زمیداری سے کہہ رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے طرف سے تو میں بہت بتا رہا ہوں وہ زمیداری سے نہیں کہہ رہے ہیں وہ انبہو کے آدھار پہ کہہ رہے ہیں یا عام آدمی پارٹی کا سوانگھوٹ پریوں گھر ہے کہ کس پرکار کے انتر کلہ وہاں ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر آکشیپ اور اس کے لیے میڈیا کا پریوں گھر کیا جاتا ہوگا تو شاید اس انبہو کے آدھار پہ عام آدمی پارٹی کے مند میں اس پرکار کا ویچار ہوگا تو میں آشتو جی کو اس کے لیے کوئی دوشی نہیں دے رہا ہوں عام آدمی پارٹی کی پروتی کا انگھ ہے جو ان کو بھارت بھاجپا میں دکھائی پڑ رہا ہوگا تیسری بات کانگریس سے پروکتاؤں نے ایک بات بڑے گرب سے کہی کہ صاحب داؤد بھی اگر کیا مانگے گا سہانبوت کی آدھار پر تو ہم اسے دیں گے ارے میں تو پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے افجل گروہ کو تو آپ نے سات سال تک سہانبوت دکھائی کہ اس کی تو کوئی ایسی سٹی بھی نہیں تھی کہ کوئی بیمار تھا کیا تھا پہلے کانگریس اس کا اتر دے دے کہ آپ تو دکھا چکے ہیں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں گے اور وہ بھی مدھے پہلے تو آپ بتائیں آپ تو یہ سب کر چکے ہیں اور وہ بھی اس کے لیے جس کے لیے سرووچ نیانے نکال تھا سنسط پر احمدہ ایر آدمی رسکرائی کی بھی تھی آپ دیکھئے بھول رہے ہیں اس وقت کندھار لے گئے تھے ٹیریسٹوں کو اس سمیں بھی یومیٹیرین بات کہی گئی تھی اس کے بعد لگاتار بی جے پی اس سے پڑھلا جارتی رہی یاد کیجئے اس وقت کیا ہوا تھا کندھار کو لے کر یہ ایک ویڈیس پر بی جے پی جب یو پی ای گورنمنٹ تھی یہ ایک ویڈیس پر بھی تھی آپ نے کیا کیا بخوڑا خرا کیا ہے وہ شاید آپ بھول رہے ہیں آپ بھول رہے ہیں وہ آپ کٹروشی کی بات کرتے ہیں دوہزر گیارہ میں دوہزر گیارہ میں کلیرل ہی ہو گیا تھا کہ جہاں تک آپ کے سی بی آئے ہیں اس نے دھائی بلین ڈھائی بلین ڈالرز کھرچ کی ہیں کھالی جانچکہ ریپے اور پورا سودانچو جی ہم کو لگتا ہے سب جاننا یہ چاہتے ہیں تو سوال ہے استفاہ ہوگا یا نہیں ہوگا سودانچو جی استفاہ ہوگا یا نہیں ہوگا سودانچو جی میرا سوال صرف ایک ہی ہے آپ کے پردان منتری سے ہمارے پردان منتری موڈی جی سے آپ صبح یوگا کرتے سے کرنے سے انکریڈیبل انڈیا کی تصویریں لینے سے سیلفی لینے سے رات کے سونے تک آپ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں ری ٹویٹ کرتے رہتے ہیں میں کہتی ہوں اتنا بڑا مسئلہ صبح سے چل رہا ہے آپ کے موڈی صاحب نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں نہیں کہا ہے کیوں نہیں کہا ہے اور جب سودانچو جی ہمارے سوال لے تے خوشبو جی ان سے اب سمیہ کی بڑی چھوٹی سیمہ بچی ہے خوشبو جی جواب ان سے لے لیتے ہیں تو آپ ہی بولتے رہ جاؤ گے سودانچو جی بتائیے بھائی ایک تو پرائی منسٹر ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا اسطفا ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جب پارٹی کے ادھیاکش اور گرہ منتری ریاکٹ کر چکے ہیں اس کے بعد اگر جدی چھاتمک آدھار پر یا وشہ اتنا بڑا ہوتا میں نے تو جو پرشن پوچھے نا یہ بتا دے کیا مدد کیا ہے کیا بھارت سرکار نے ریکمینڈیشن کی تھی کہ لیلی سوری کو یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے ایسی کوئی بات نہیں تو پدھان منتری کی وقتبے کی آوشکتہ کیا ہے کیا امیش شاہ جی کا وقتبے اور گرہ منتری کا وقتبے پریابت نہیں ہے یہ تو کانگریس کی حق درمی ہے کہ سربول چستر سے وقتبے آنے کے بعد پدھان منتری کا وقتبے چاہیے اور خوشبو جی نے جو یہ بات کہی دو ہزار یارہ میرے پت چاہے تھا اور ایک پردھان منتری کی سہمتی تھی مارچ دو ہزار نو میں کلیر کر دیا تھا انہوں نے دو ہزار نو مارچ میں کلیر کر دیا تھا پیشلی یوکی ایون سرکار جب جانے والی تھی مارچ میں کلیر کر دیا تھا پردھان منتری کو جانکاری میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی کہ تھی سدانشو جی دیکھئے وشائے کی تتھات مکتہ اور گمبیرتا کے آدھار پر پردھان منتری اپیوک تستر پر اور اپیوک سمیے پر ریاکٹ کرتے ہیں چلی آج کے سمیے میں جب پایٹ ہم چلچہ یہی پر خدم کر رہے ہیں سدانشو جی خوشبو جی ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ ششمہ سراج کو استفاہ دے دینا چاہیے اس میں تقریباً ڈھائی ہجار ایس ایم ایس آئے ہیں اس میں سے تینتیس فیزدی لوگوں کی رائے ہیں ہاں دے دینا چاہیے لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے ہیں نہیں دینا چاہیے سرسٹ فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں استفاہ نہیں دینا چاہیے ڈھائی جار سے جیدہ ایس ایم ایس آگے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں اس لگ پہ پچاس مٹ